موسیقی پروگرام تے بہت سارے کرنیاں آج کیوں نہ پنجابی دوتے ایک پروگرام کر گئے اے سوچ کے میں پلاک دے دفتر آیاں جتھے ڈی جی سغرہ صدف دینال آج دا دن بسر کرانگے اور اونانال پنجابیج بھی کل کرانگے اور اردو میں بھی بات کریں گے آئیے چلتے ہیں سغرہ صدف سے ملتے ہیں موسیقی موسیقی اسلام علی اسلام علیکم ڈاک صاحبہ کیا حال ہے آپ کے ڈاک صاحبہ میں تو پریشان ہوں کس زبان میں آپ سے بات کروں اردو پنجابی یا کوئی اور یا کوئی اور میرا حیل ہے کہ مکسم بات کر سکتے پنجابی میں بات کریں رلدی ملدی کرو نا رلدی ملدی کرو نا پلاک ادارہ بنا اس لیے کہ پنجابی کو فروغ دیا جائے تو کیا یہ ادارہ آپ نے مقاسد حاصل کر پایا بہت شکریہ جس طرح آپ نے پہلے خود ہی بتا دیا کہ پلاک جو ادارہ ہے وہ پنجابی کی ترویج کے لیے ہے اس ادارے کا پورا نام ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر یعنی آپ کو پتہ یہ ہے کہ زبان کا اظہار جو ہوتا ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے کلچر بھی اسی کا کلچر کے لیے بھی زبان کوئی وسیلہ کیا جاتا ہے آرٹ تو ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے آرٹ کو کلچر کو اور پنجاب کی زبان کو ترقی کے لیے کوشش کریں اور وہ ہم کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے کر رہے ہیں ہم کتابیں چھاپتے ہیں اور سب سے بڑا ہمارا جو کنٹیبیوشن ہے وہ ہمارے صوفی شاعر جو ہیں پنجاب کے ان کی شاعری کے تراجم دیگر زبانوں میں ہیں اور وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی زبانوں میں بلکہ کچھ انگریزی میں اور اب کچھ ہم نے جو بڑی زبانیں ہیں جس طرح فرنچ ہے اس طرح کی بھی کافشیں شروع کر رکھی ہیں کہ ان زبانوں کا ہم پنجابی میں کریں اور پنجابی کی چیزوں کا ان زبانوں میں تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے ابھی ہم نے لیٹس جو ہماری کتاب چھپی ہے وہ آٹھ صوفی جو شاعر ہیں ان کا چینی زبان میں ہم نے ترچمہ کیا ہے اور وہ پچھلے دنوں جب یہ ان کو دکھایا تو وہ بڑے خوش ہوئے وہ لوگ کیونکہ دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے صوفی کتنے لبرل تھے کتنے انسانیت نواز تھے اور کتنے محبت کرنے والے لوگ تھے اور ہم بھی ویسے ہی ہیں کیونکہ یہ صوفیوں کی دھرتی ہے پنجاب اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ کلچر سے جڑے ہوئے ہیں ڈھول بیتا ہے تو ہمارے پاؤں ہی اللہ شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کوئی ایسی لوگ نہیں ہیں کہ جس طرح دنیا نے ہمیں پینٹ کیا ہے پنجاب کی ساری زبان اس کا کلچر تو دہات میں ہے دفتر شہر میں بنا کر کیا مقاصد اصل کیے جا سکتے ہیں میرے حال ہے کہ دہات میں اور شہر میں نہیں ہم بانڈ سکتے کلچر کو کلچر کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صدیوں پر آنا کلچر جو ہے وہ کر لے کہ میں پراندہ پین کے بیٹھ جاؤں اور لچہ پینوں اور وہی پھر کلچر ہوگا کلچر بھی چینج ہوتا رہتا ہے اور جس طرح دیگر کلچر سے وہ کچھ چیزیں لیتا ہے کچھ دیتا ہے ہماری تحضیب ہوتا مددن جو ہے اسی طرح جب سائنٹیفک آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک چکی ہے جو لیکٹریکل تو آپ ہاتھ کے چکی سے مجھے آٹا پیس رنگ ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپ کو وہ چارہ کٹنا ہاتھوں سے کیونکہ یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو کلچر کو آپ ان چیزوں تک نہ رکھیں کہ جو سائنسی ایجادات آنے سے پہلے تھی ٹھیک ہے نہیں کلچر جو ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے وہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں صدیوں سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں اور دوسری بھائی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کلچر کا تعلق آپ کی زمین سے ہے اور قوم سے ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مغالطہ رہا ہے اور ہمارا کلچر بالکل مختلف ہے کیونکہ اسلام میں بھی کلچر کو تسلیم کیا گیا جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ترکی کا کلچر مختلف نظر آئے گا آپ کو ملائشیا کا مختلف ہے ہمارا مختلف ہے تو کلچر کو ہر مذہب نے قبول کیا ہے اور ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو کچھ دینی اور کچھ ایسی شخصیات انہوں نے کہا کہ نہیں اسی کلچروں میں مسلمان کرنا ہے تو کلچر کا زمین سے تعلق ہوتا ہے اور وہ باقی جو وساکھی کی رسم وہ ہماری تھی کیونکہ پنجاب زیادہ ہمارے پاس ہے اور وہ بھی ہم نے کہا کہ نہیں یہ سکھوں کی رسم ہے اسی طرح یہ جو پتانگ بازی بسند ہے یہ بھی ہمارا تھا اس کو بھی ہم نے دعوانہ کہہ کے چھوڑ لیا تو یہ زمین سے ان کا تعلق ہے یہ مذہب سے تعلق نہیں ہے اور یہ چیزیں ہمیں اون کرنی چاہیے اپنانی چاہیے یہ ایک قوم کی چیز ہے اور پنجاب بھی ایک قوم ہے آپ نے کہا کہ بہت رچ کلچر ہے پنجاب کا تو کیا آپ کا ادارہ بھی اتنا ہی رچ اور امیر ہے میرے حال ہے کہ اگر آپ رچنس کو ان چیزوں سے جوڑے نا کہ وزڈم سے وزڈم سے اور اسی کو تسیتو وزڈم سے اگر آپ جوڑے اس کو تو میرے حال ہے ادارہ بڑا رچ ہے جس کے پاس اتنی کتابیں ہیں آرٹ میوزیوم ہے اٹس اٹرہ اٹس اٹرہ باقی میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے اس کے لئے فنڈز اتنے امیت نہیں لکھتے فنڈز پہلے ایک ادارہ اداروں کے شروع سے وہ لگے بندے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہیں یہ چیز ہیں یہ چیز ہیں لیکن اگر آپ نے سوچ لیا ہے کمیٹمنٹ ہے تو آپ بہت کم پیسوں میں بھی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس اربو روپے بھی ہوں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں لیپس ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے اس پر کافی کابو پایا ہے اگر آپ پورے پاکستان کے ثقافتی اداروں کے پروگرام دیکھیں اور پلاک کے پروگرام دیکھیں آپ کے تو چینل پر اکثر کبر ہوتے ہیں تو میرے حال ہے کہ کسی بھی ادارے کے جو انفرادی طور پر پروگرام ہے وہ ہمارے زیادہ پروگرام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے بڑے شائروں کو گلوکاروں کو خراج تحسین ایوارز ابھی آپ نے کہا کہ پنجابی کے لیے کیا کیا آپ نے تو جب میں اس ادارے میں آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں جس طرح پنجابی بولتے ہو شرمندہ ہوتے ہیں ابھی بھی ہوتے ہیں وہ یہ دنے کہ اب ختم ہو گئے ہیں لوگ تو کسی دکان پر اب جاتے ہیں میں اکثر جاتی ہوں تو میں نے کہا کی پایا جی چیز وہ کہا بھجے تسی کپڑے بڑے چنگے پایا پنجابی بولتے ہو تو میں نے کہ تو کتھو آئے ہیں تو میں نے کہا لوگر دا تو میں نے کہا چال شاہ باش پنجابی بولتے ہیں تو مطلب یہ جو ہمارے ہیں فرق ہے کہ آپ کے پی کے میں چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں بچتو میں بلوچی میں بات کریں گے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اردوم بات کریں گے پڑجابی بولنے سے ریعت ملتی ہے تو کاندار سے کہ نہیں ملتی ریایت نہیں ملتی وہ سمجھنا ہے کہ بندہ کو جائے جائے لیکن میں جہاں بھی جاتی ہوں میں انہوں نے کہتی ہوں کہ بیٹا آپ ایک قوم اپنے اپنے فخر کرنا سیکھیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا اس میں میرا اور آپ کا یا ہماری نئی نسل کا قصور نہیں ہے ایک کتاب ہے لائٹنر کی اور وہ کبھی دیسی تعلیم کے حوالے سے اس نے جو ایک رپورٹ پیش کی تھی اپنی حکومت کو تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ کیسے پنجابیوں سے ان کی زبان چھین کر ان کا مرال ڈاؤن کر دیا گیا کیونکہ اس قوم پر قبضہ کرنا تھا انہیں برتی کرنا تھا تو پہلے جب کسی قوم کو اپنے نیچے لگانا ہو تو اس کا زبان اس کی کلچر وہ چھین لیتے ہیں جاہل قوم نے کیا اس نے اکڑ کے کھڑے ہونے تو پھر آپ نے جب کہا جی آپ تو ایک منٹ میں آپ نے جاہل قرار دے دیا وہ جس کو بلے شاہ یاد تھا بارس شاہ یاد تھا تو وہ مرال ڈاؤن ہو گیا اور حکم اوپر آ گئے اب انگریز جہاں جاتے رہے ہیں وہاں انہوں نے انگریزی کے ساتھ وہاں کی مادری تعلیم کی ترویج کی سندھ میں آپ دیکھ لیں ان کے کام باقی بھی پنجاب میں انہوں نے مادری زبان کو پیچھے ہٹا کر اردو کے لئے فورٹ ویلیم کالج قائم کیا اردو بھی ہماری زبان ہے یہ نہیں کہ ہم اس کے خلاف بات کریں لیکن جو مادری زبان تھی پنجاب کی اور اتنی رچ زبان تھی جس میں محاورے ہم نے کتاب کوئی پانچ چھے والیومز ہیں جس پہ ہم نے چھاپے ہیں جو ہمارے ایڈیمز ہیں پنجاب کے ابھی ہم لائبریری جائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ جو اتنی رچ زبان تھی اتنے صوفیوں کی زبان تھی اس کو قائدہ واپس جو کرتا تھا پنجابی کا اس کو زیادہ پیسے دیتے تھے اور جو پستول اور رائفل واپس کرتا تھا اس کو کم پیسے دیتے تھے آج وہ بھلا قائدہ پاکستان میں کہیں بھی کسی لائبریری میں محفوظ رہی ہے جو کیا میں پاکستان سے پہلے یہاں پڑھایا جاتا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک ہمارے ساتھ تاریخی زیادتی ہوئی ہے اس نے پھر ہمارے ذنوں میں ڈال دیا کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہمارے بزرگوں کو کہ جو پنجابی ہیں یہ جائل لوگوں کی زبان ہے اور جو پڑے لکھے ہیں وہ یا اردو بولے یا انگریزی اب تو میں رہا ہلے اردو کا بھی زمانہ ہتم ہو گیا اب تو انگریزی کا ہی زمانہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ تو صرف انگریزی پڑھ رہی اور انگریزی بول رہی ہے تو جب تک آپ اپنی زبان سے نہیں جڑتے اب چین کی مثال آپ کے سامنے کچھ دن پہلے مجھے وہاں جانے کا موقع ملا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اب تک نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ کوئی زبان نہیں جانتے اپنی زبان کے لاغ اور انہیں کوئی شرمندگی نہیں اور ان کی ترقی بھی آپ کے سامنے اپنی زبان بولتے ہیں جو لوگ اپنی زبان بولتے ہیں انہوں نے ترقی بھی بہت بڑی اچھی بات ہم نے کی فرانس میں دو سال پہلے گئی تو میں ایک میک اپ کی دکان پہ گئی آپ دیکھیں اتنا بڑا جنرل سٹور تو حالا ہے کہ انہیں چاہیے کہ ایک کوئی انگریزی تو میں پھر اشارے کر کہ انہیں بتا رہے دی کہ کجلا چاہید ہے منہوں لپسٹک تو کوئی ان کے پاس اور یہ چین کا حال ہے خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے تو میرے حال ہے کہ جب قوم ایک آپ کی قوم بن جاتی ہے تبھی آپ ترقی کرتے ہیں جب آپ کبھی ادھر لڑک رہے ہیں کبھی ادھر لڑک رہے ہیں تو پھر کبھی ترقی نہیں ہو سکتے پلاک اس دفتر تک تو محدود نہیں ہے باقی کون کون سی جگہ یہاں پر بنائی گئی ہیں کلچر کو کس طرح سے فروغ دیا جاتا ہے ہمیں وہ بھی دکھائیے یہ پلاک تو بیسکلی کدارہ ہے لیکن اس میں کافی ہمارے شعبے ہیں جس میں میوزیم ہے آرٹ کیلری ہے لائی بریری ہے اور ریڈیو ہے اور پھر ہم نے اپنی مرد آپ کی تعدے ایک لوگ سٹوڈیو بنایا جس میں ہم لوگ میوزک ریکارڈ کریں گے جو کہ ہمارا بہت بڑا اساسا ہے تو کافی ہماری چیزیں میرے حال ہے ہم چلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں چل کے خیبر پختونخواہ سے آئے عدیبوں اور فنکاروں کے وفد کو خوش شام دید کہا تحائف کا تبادلہ بھی ہوا وفد کے ہمراہ پنجابی آرٹ میوزیم کا دورہ کیا پلاک میں قائم پہلا پنجابی ریڈیو ایف ایم نائنٹی فائیو مہمانوں کو دکھایا اور پروگرام کیا جس میں ہم نے بھی شرکت تھا اسلام علیکم جی میں ڈاکٹر سگرہ صدف تسی سونڈے وافہ پچانمی پنجاب رنگ اور اج پنجاب رنگ دی ویڈے ساڑے بہت سارے سونڈے مہمان نے اور میرے نال نے آمار رضا صاحب بہت ہی معروف کمپیر نے اور تعلق ستی فورٹی ٹو 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 چینل نالے ساڑے درمیان جڑے موجود ہیں بہت ہی ساڑے ساڑے کابلے ترام بہت بڑے لوگ نے عدبی حوالے نال فن دے حوالے نال سکافت دے حوالے نال کے پی کے تو خیبر پختون خاتوں ایک ساڑا وافت ساڑی دعوت جڑے رات تشریف لے اس ویلے ایف ایم پچانمی پنجاب رنگ دے سٹوڈیو موجود ہیں اسے بھی جی آئین و آخنیہ پنجابی زبان دے حوالے دنال جرار ٹوڈا اپنا کام میں میڈم سورہ صدف وہ بھی قابلے تریفے جرے ساڑے دوست میمان پروں نے ساڑے اکھاں دی جان ساڑے تارے آئینے اسی ہونا نے بہت زیادہ خوش آمدیت کہنے ہے اور ضرور اسی کہاں آنگے کہ وہ بھی اگر اپنا اظہار حیال کر سکن پلاہ کے زیرے تمام چلنے والے شعبہ جات کا دورہ کیا اور ہماری آگاہی میں زافہ کیا چلنے والے شعبہ جات کے ساتھ گناہ ساڑے ترنے والے شعبہ ہماری آنگے آپ نوضوے سے مصورش آمدیت کرتا ہمارے ساڑے کے ساتھ ابھی شعبہ چلنے والے شعبہ آپ آپ موسیقی میڈم جی جو شاہ مکھی ہے جو پنجابی ہم لکھتے ہیں لیکن بہت سارا عدب جو ہے وہ گرمکھی میں تو کیا اس کو بھی ٹرانسلیٹ کرنے کا پر اختلاق کیا یہ پورا پورشن ہے جو بڑی نایاب کتابیں ہیں جب ہمارے انڈیا سے ہمارے پاس وفت آیا تو وہ بڑے حیران ہوئے گرن تھنگی بہت پرانی ہمارے پاس ہے میڈم دکٹرلی بھی پوری ہم نے شامل کیا اس میں یہ دکٹرلی بھی اس میں اسی بھی جو ہمیں چیزیں اس دکٹرلی بھی ہمیں اس سے بھی چیزیں ہم نے لئے ہیں گرمکھی سکھانے کے لئے بھی یہاں پہ ہمارے کلاسز ہم ہو رہی ہیں آج کل بھی کلاسز شروع ہیں آپ کریں نا کلاس بلکل ضرور ٹائم نکلتا ہے تو گرمکھی ضرور سیکھیں ہاں بلکل تو ہمارے پاس اتنی ریر کتابیں ہیں جو لوگوں نے ہمیں کچھ پرانے ہمارے سکولرز نے گفٹ کی تھی تو جب سکھ پچھلے دنوں یہاں آئے تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کتابیں آپ کے پاس ہیں اور ان کی کپیاں ہمیں دے دیں تو مطلب اس طرح کی کتابیں بھی ہیں جو بڑی قدیم ہیں لیکن بڑی اچھی کتابیں پلاک سے وفت کے ہمراہ وی سی پنجاب یونیورسٹری کی دعوت پر روانہ ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ تو ہم نے ملاقات کی پلاک کی ڈی جی سے ڈاکٹر صورا صدف سے بھی ملنا چاہتے ہیں کہاں پیدا ہوئی کہاں سکولنگ ہوئی گھرولے کون تھے اببہ کیا کرتے تھے یہ ساری چیزیں بھی ہمیں بتائیں میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے اور ایک بڑا ہی ہے آپ سمجھے دور دراز اور پسماندہ گاؤں آپ تو نہیں لیکن جب میں پیدا ہوئی اس وقت اور میں آپ نے آپ کو بڑا ایک بلیسٹ پرسن سمجھتی ہوں گاؤں کا نام گاؤں کا نام یہ سرسال ہے سسرال کے اوٹ سرسال تو یہ تحسیل کھاریاں کے گاؤں ہیں اور کشمیر کی طرف آزار کشمیر سے تھوڑا پہلے اس میں اور پھر میرے والد صاحب جو تھے اگرچہ ان کی تعلیم میڈل تک تھی لیکن وہ بہت ہی ایک ویجنری انسان تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ بیٹیوں کی تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے تو گاؤں میں آپ کو پتا ہے کہ اگر پہلا لڑکا ہو تو بڑا لوگ خوش ہوتے ہیں کہ باپ کو ہاتھ بٹانے والا آگیا اور بیٹی پیدا ہو تو ایک طرح سے افسوس کرنے جاتے ہیں تو میں گھر میں پہلی اولاد تھی تو جب میں پیدا ہوئی تو میرے والد صاحب نے گاؤں میں جلیبی بانٹی یعنی ایک غیر محسوس طریقے سے انہوں نے پیغام دیا کہ بیٹی اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ وہ بڑے ایک پنجابی ہیں کہ تورے علی نسان سان بڑے ڈاڈے اور کوئی بندہ ان کے سامنے بولتا نہیں تھا تو اس لئے جب میں چار سال کی ہوئی تو انہوں نے مجھے سکول داخل کرا دیا کچھ لوگوں نے پہلے باتیں کی پھر انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھانا چاہیے پھر میری کزنز ورہ داخل ہوئیں اس کے بعد ہم نے قریبی قسمہ ہے جی کوٹلا اربلی ہاں وہاں تقریباً پانچ چھ کلومیٹر پیدل چل کے ہم نے چھٹی سے آٹھ فین تک تعلیم حاصل کی اس لئے کہ اس دور میں کوئی سڑکیں نہیں تھی وہاں پہ اور سب پیدل ہی جاتے تھے اس شہر تک اور اس کے بعد میں نے گجران سے بی اے کیا اور پھر لاہور سے میں نے ام اے فلوسفی کیا اور میری ساری تعلیم تقریباً ڈسٹنکشن کے ساتھ ہے جی میں نے بی اے میں بھی چودی پرویز لائی صاحب کے ہاتھو تب یہ بڑے نوجوان سیاستدان تھے تو ڈگری لیتی اور پوزیشن دی تھی اور پھر میں نے ام اے میں فلوسفی ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا تھا پھر میں نے پی اے چلی بھی فلوسفی ڈپارٹمنٹ سے کی اور میرا جو ٹاپک تھا وہ تھا فلوسفی آف ڈیوائن لاغ یعنی سوفیزم کی حوالے سے میرا کام تھا میاں محمد بخش اور اقبال اور مولانا روم کی کمپیریٹیو سٹڈی ہیں اس کے حوالے سے تو یہ میرا سارا بڑھائی کا سلسلہ ہے تو مجھے پھر جو وسیلے میں سمجھتی ہوں کہ خدا جو ہے میرا اس پر یقین ہے کہ ہماری آج کل تو آپ دیکھیں امریکہ میں بھی کتابیں آرہی ہیں کہ ہماری تقدیر میں خدا نے کچھ لکھا ہوتا ہے 80% وہی ہوتا ہے باقی 20% ہماری دروازہ کھٹکانے کی ہوتی ہے کہ ہم اس رستے کے انتخاب کر لیں ورنہ اسے جس طرح کہ ہمارے اندر وہ آگ پانی مٹی وہا اور ناصر رکھے ہوتے ہیں ہم وہی کام کرتے ہیں تو وسیلے میرے لئے یہ بنتے کے جب میں داخل ہوئی تو ظاہر ہے میرے گھر میں تو کوئی طرح پڑھا لکھا بندہ نہیں ہمارے گھر میں قرآن پاک علاوہ کوئی کتاب بھی نہیں تھی اگرچہ بہت خوشحال گھرانا تھا میرے والد صاحب جو ہیں وہ بزنس کرتے تھے اس دور میں بھی بینک میں کافی رقم موجود ہوتی تھی لیکن پڑھائی کے حوالے سے وہ بلکل ہی آپ سمجھے پس ماندہ تو میں نے ایک ایسے گھر سے آغاز کیا جس میں قرآن پاک علاوہ کوئی کتاب نہیں تو جب میں دوسری تیزری جماعت میں گئی تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہم نظمیں پڑھ رہے ہیں اقبال کی اور باقی اس طرح کی نظمیں تو میں بھی کہہ سکتی ہوں مجھے لگا یہ میں بنا سکتی ہوں یہ چیزیں میں کہہ سکتی ہوں تو پھر میں نے وہ لکھنی شروع کر دی چیزیں اور چھٹی کلاس میں 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 نے اپنی پہلی نظم اپنی کلاس کو سنائی اور اپنے نام کے ساتھ صدف رکھا میرے نام کا حصہ نہیں ہے صدف تو میں نے اپنے نام کے ساتھ صدف رکھا جب مجھے صدف کا مطلب نہیں پتا تھا تو میں نے کسی کا نام سنا ہوگا یا ساؤنڈ کے حوالے سے اور وہ رکھ لیا وہ پہلی نظم جو ہے وہ آپ کو یاد بھی ہے کچھ اشار اگر ہیں وہ مجھے اس کا مفہوم یاد ہے لیکن میرے پاس ابھی بھی ڈائری پڑی ہے یعنی بڑے ہو کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو اب سچی بات ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ پی ایچ ڈی آخری ڈگری ہوتی ہے تو میں نے اس میں یہ اظن کیا تھا کہ میں ایک گرل جو ہے وہ کبھی بھی کسی چیز سے خوف نہیں کھاؤں گی اور میں آگے بڑھوں گی اور حمد سے کام کروں گی تو میرے والد صاحب کا جو ایک میں بلکہ پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ والد جو ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو حوصلہ دیتا ہے اور اعتماد دیتا ہے اور وہ ساری عمر اس کے کام آتا ہے تو جب ہم پیدل سکول جاتے تھے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ نے کبھی بھی خوف نہیں کھانا اور اگر کوئی بتمیزی کریں اور آپ نے پتھر اٹھا گیا اس کو مارنا ہے تو مطلب ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایسے ڈرے سہمیں یہ تو حملہ کرنے کی ترگیب خود ہی دے دیتے ہیں لوگوں کو تو وہ جو ان کا سبق تھا وہ ساری عمر میرے کام آیا اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا والد کے حوالے سے بہت جذباتی نظر آتی ہیں آپ نے والد کے حوالے سے ایک پنجابی نظم بھی لکھی وہ بھی ارشاد کرتی جائے بہت شکریہ واقعتاً میں آج جو کچھ ہوں اپنے والدین کی وجہ سے ہوں اور خصوصاً اپنے والد کی وجہ سے تو میں نے کئی چیزیں لکھی ہیں ان کی زندگی پر تو میں نے ایک نوول بھی لکھا ہے جو ابھی تک پبلش نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے بہت سارا انیشییٹیو لیا تھے گاؤں میں رہتے ہوئے تو ان کا بھی ذکر اس میں کیا ہے تو ابھی جو میں آپ کو نظم سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے جی انکھی راجہ تو ایک ٹربیوٹ بھی ہے اور اس میں میں نے اپنی بھی بات کیا کہ یہ جب فوت ہوئے تو اس کے بعد میں نے یہ لکھی تھی ان کی برسی پر جی تو اکھا اندر السجی ہوئی ہے اہ seventانس سلطان ویچھڑی آئے پر پولیاتے نہیں جیون نگری دا سلطان اور اون نے جین دا تانگ سکھایا او دا نائے میری شان نام کے ساتھ بیٹی کے اس باب کا نام بکاتا ہے نا اون نے جین دا تانگ سکھایا او دا نائے میری شان اور میرا بابل انکی راجہ میں او دے شملے دا مان میرا بابل انکی راجہ میں او دے شملے دا مان اور جو بھی او دے من وچ حیسن پورے کرانگی میں ارمان اور اس میں ایک میں نے تہیا ایک دیکھیں میرا ایک ارادہ میری جستجو بھی ہے کہ ان کے دل میں جو ارادے تھے معاشرے کی فلا کہ وہ میں کروں گی پھر شملے کا مان کہنا کہ جب انہوں نے مجھے یونیورسٹی داخل کرایا اور لے کر مجھے آئے تیمت باندھا ہوا اور سارا اس محال میں انہوں نے کہا لڑکے لڑکیاں کٹے پڑتے ہیں اور میرا بیٹا اس میں تم نے پڑ کر ایسے نکلنا ہے کہ میرے شملے نیچانا ہو تو میں نے ان کے شملے کا ہر وقت جو ہے نا وہ مان و دھایا تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وہ جو انہوں نے سبک دیا تھا اس پر چلنا نسیب ہوا پنجاب یونیورسٹری کے پرو وائنس چانسلر نے استقبال کیا منجاب یونیورسٹری کے کوئی ایسی یادیں تو ابھی بھی آپ کو یاد آئیں تو آپ مسکرائیں یہاں آپ اداس ہو جائیں بہت ساری یادیں ہیں لیکن ایک دفعہ ہم انارکلیسی شاپنگ گھر کے آ رہے تھے اور یونیورسٹری کی بس ہے اس کا ایک تائم ہوتا ہے نا وہ اس وقت کے بعد پھر بند ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ والو شالو سے آنا پڑا اور ہم کافی دور اتر گئے پیدر چلتے ہوئے آ رہے تھے تو اپنا ہوسٹل بول گئے اور چلتے چلتے آگے نکل گئے اور لڑکوں کے ہوسٹل چلے گئے اور لڑکوں کے باہر بیٹھ کے کھا رہے تھے تو جب ہم مرنے لگے تو میری دوست نے کہا کہ جو نا یہ لے اب ادر کنٹین بن گئی ہمارے ہوسٹل کے سامنے تو یہاں تو لڑکے بیٹھے رہا کریں گے تو میں نے کہا روک جاؤ یہ صبح کنٹین نہیں تھی تو اس وقت جو ہاں لگیانتی رہا در تیرس لیکن میں اپنے ظاہر ہے جس طرح سارے بچے ہوتے ہیں شرارتی لڑکی تھی لڑائیاں بھی بڑی کرتی تھی جو مختلف سیاسی تنظیمیں ہوتی ہیں تو ایک بڑا بھرپور زمانہ تھا جہاں پروفیسر اور وفت کے مہبین کافتی ورثے کو محفوظ رکھنے پر تبادلہ خیال کیا گیا منجاب یونیورسٹری کی جانب سے شاندار ظہرانے کا احتمام تھا یونیورسٹری کی جانب سے مہمانوں کو اور ہمیں عزازی شیلڈ بھی دی گئے یہاں سے واپس دفتر روانہ ہوئے ڈاک صاحبہ پروکار شخصیت کی مالک اور خوبصورت بھی ہیں پھر شائرہ بھی ہیں تو شائر تو عشق سے بنتے ہیں کبھی عشق کیا؟ آپ نے اپنے سوال میں یہ بات کی کہ شائر عشق سے بنتے ہیں عشق وہ چنگاری ہے جو شائر کو ہر وقت اس کے اندر ایک دیمی دیمی آگ بڑھکائی رکھتی ہے اور جس کے جانسے وہ پھر لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو میں سمیتی ہوں کہ ہر انسان کو عشق کرنا چاہیے اور یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ عشق کیا یہ عشق کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ تو انسان کی فطرت میں ایک بشت کرتا ہے آپ دیکھیں ہمارے تو رب نے عشق کیا نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے یہ کوئی اسے شرمندہ ہونے والی بات نہیں بلکہ فخر کنے والی بات ہے کہ عشق کیا میں نے بھی عشق کیا تو کیا پھر اس کامیاب ہوا جانا کام نہیں اس کامیاب ہو جائے تو پھر شائر تو نہیں بنتے تو آپ دیکھیں بڑے بڑے جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے آپ کو کوئی بھی ایسا فرد نہیں ملے گا کہ جو کامیاب ہو گیا وہ اپنی رومانی کہانی میں اور پھر اس نے کچھ بڑی تخلیق کی ہو اگر کوئی مل جاتا ہے پریش کرنے والا تو پھر وہ ہی رنجہ بنتے ہیں سونی میں ہی وال بنتے ہیں پھر وہ فنا ہو جاتے ہیں تو یہ جو سفر ہے تشنگی کا حاصل میں افلاتون کہتا ہے کہ ہماری جو وجود ہے عورت اور مرد گئی شروع میں ایک ہی وجود تھا اور اس کو پھر ایک کاٹ کے تو الگ لگ کر دیا گیا تب سے ہر حصہ دوسرے کو ڈونڈ رہا ہے تو وہ جو ایک تشنگی کا سفر ہے تلاش کا سفر ہے یہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے مولانا روم کو آپ پڑھیں اقبال کو پڑھیں فیض کا بھی شیر ہے کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں ورنہ تجھ سے تو مجھ کے پیار نہیں یعنی انسان اپنی تکمیل کرتا ہے جب عشق کرتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس سے بہت سارے مراحل سے گزرتا ہے اپنی ذات کو ختم کرتا ہے محبوب کی رضا میں ڈھلنا یہ بھی تصوف کا ایک سلسلہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو محبوب کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں آپ اپنی انا کو اپنے ارادے کو تو یہ جو ذات کی نفی ہے پہلا مرخلہ ہے وہ انسان سے عشق ہے عورت کا اور مرد کا عشق ہے اس کے بعد پھر اگلے سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں جس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب لیکن پہلا درجہ جو ہے وہ مجازی ہے دفتر میں اپنے دفتریہ مجازی ہے مور سر انجام دیئے بیٹی وجیہ فاطمہ دفتر میں ہی ملنے کے لیے آ گئی جنہیں گٹارسٹ سجاد تافو سے گٹار سیکھنا تھا سجاد تافو نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا خانہ دے خان پر اوڑے کوئی غریب دیار نہیں کوئی کوئی آر گریب دبن دا اے کوئی سوکی گار نہیں خانہ دے خان پر اوڑے کوئی غریب دیار نہیں کوئی کوئی آر گریب دبن دا اے کوئی سوکی گار نہیں راج کے کیڑا کیڑ لے سجنا اے ویلا پھر نئے اولپنا راج کے کیڑا کیڑ لے سجنا اے ویلا پھر نئے اولپنا مبی سے گاہو ہی بڑنا پھر آدھانے ایرز مزار اولے کانا تے خان پراؤڑے کوئی گریب دیار نئے کوئی کوئی آر غریب دمندہ اے کوئی سوکیگار نئے آپ کی اپنی بیٹی سے محبت تو دیکھ لی اگر اجازت ہو تو اس سے بات بھی کر لیں جی ضرور کیا نام ہے بیٹا آپ کا میرا نام ہے وجیہ فاطمہ وجیہ کیا کرنا چاہو گے بڑے ہو کر کیا بنو گی بڑے ہو کر میں سی ایس ایس آفیچر بننا چاہتا ہوں کیسا لگتا ہے جب ماما کام پر رہتی ہیں آپ سکول سے واپس آتی ہیں تو پھر آپ کو گھر میں سنبھالتا کون ہے مجھے گھر پر میری کزن سبھالتی ہیں ماما کتنا وقت دیتی ہیں یہ تو سارا دن مصروف رہتی ہیں ماما ویسے تو آفیس میں بہت بزی رہتی ہیں لیکن جب وہ گھر آتی ہیں تو وہ پھر اس کے لیے مطلب میک اپ کر لیتی ہیں میر ساتھ ٹائم سپینٹ کرتی ہیں ماما کی کوئی ایسی بات جو بہت ناپسند ہو ماما ڈانٹی بہت کس بار پر ڈانٹی ڈانٹی تب سے برے کاموں پہ ہی ہیں لیکن مجھے برہت اور ماما کی سب سے ایچی بات کونس ماما بہت کائنڈ ہے ڈوسروں کے مدد کرتی ہیں کھانا بنا کر دیتی ہیں کیا سب سے چپ کرتی ہیں چاوال ماشااللہ بہت کیوٹ ہے کتنا وقت مل جاتا ہے اپنی فیملی کے لیے جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ میری جاب نہیں میرا پیشن ہے اور یہاں پہ آنے اور جانے کے اوقات آنے کے اوقات ہیں جانے کے نہیں ہیں بعض اوقات ہم رات گئے تک یہاں ہوتے ہیں جب مختلف تقریبات ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی روز مرہ کاموں میں بھی مجھے دفتر کو دینا پڑتا ہے اور اس حوالے سے ایکٹیوٹیز دوسرے شہروں میں بھی جا کر ہم ایکٹیوٹیز کریں تو کم ٹائم دیتی ہوں لیکن جب میں گھر ہوتی ہوں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت یہ میرے ساتھ ہی رہے ابھی اس نے کہا نا میک اپ کہ اس وقت میں پھر تیار ہو رہی ہوں تو یہ میرے پاس بیٹھی رہے اور پھر میں اس سے پوچھتی ہوں روز مرہ کا اس کا جو کام ہے کہ آج سکول میں کیا ہوا ایک بتاؤ کہ آج سکول میں کیا ہوا اپنی سہلیوں کی بات بتاؤ ٹیچرز کی بات بتاؤ ہومورک بتاؤ اٹس اٹر اٹس اٹر تو کبھی اس کے پیپرز ہوتے ہیں ویسے تو میں اس کو نہیں پڑھاتی لیکن جب اس کے پیپرز ہوتے ہیں تو پھر اس کو میں اس کی تیاری بھی کراتی ہوں ان دنوں میں پھر ہم مل کر ایک طرح سے فٹڈی کرتے ہیں اور ڈانڈتی میں بلکل بہت ہی کام ہوں لیکن مجھے آج پتا جلا کہ میں ڈانڈتی بھی ہوں جب سے پلاک بنا کس حکومت نے سب سے زیادہ اس ادارے کا خیال کیا اب دیکھیں کہ پلاک کیونکہ نیا ادارہ ہے ابھی کچھ اتنے سال اس کو بنے ہوئی نہیں ہوئے کسی بھی ادارے کے لیے چودہ پندرہ سال زیادہ عرصہ نہیں ہوتا ادارے میں تو قوانین بنتے ہیں مختلف چیزیں سیٹل ہوتی ہیں تو باقی تو سوبو میں یہ ادارے شروع سے بان گئے تھے اور یہ ادارہ چودری پرویز لائی ساب کو جاتا ہے کریڈٹ اس کا کیونکہ پنجابی سے خود بھی بڑی محبت رکھتے ہیں تو انہوں نے اس ادارے کی لیے بڑی جدوجہد کی اور پھر ظاہر ہے جب ادارہ اسمبلی سے ایک ایک اکٹ کے ذریعے منظور کراتے ہیں تو وہ چیف منسٹر تھے اس وقت پنجاب کے اور انہوں نے پھر یہ ادارہ جو ہے یہ بنوایا اور جو ہمارے ڈاکٹر شہزاد صاحب ہیں شہزاد کیسر صاحب وہ اس کے پہلے فانڈر بیجی تھے انہوں نے سارے اس کے قوانین اور سارا سیٹ کیا تو میں سمیتی ہوں کہ تمام ہمیں تو کسی بھی گورنمنٹ کے حوالے سے جب سے میں یہاں ہوں کوئی مجھے ایسی ہرڈل کبھی بھی نہیں محسوس ہوئی ہمارے جب نون لیگ کا دور تھا تو تب بھی ہمارے طریقہ انصاف کے جو ایم این اے ایم پیز ہیں ایم منسٹرز ہیں وہ آتے تھے فانگشنز میں ہم ان کو ویلکم کرتے تھے ہمیں کبھی کسی نے منع نہیں کیا ابھی بھی ساری جماعتوں کے لوگ آتے ہیں یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ کسی بھی جماعت سے ہوں اور اگر ہم ڈی جیز کی بات کریں تو شہزاد کیسر کو نکال دیں ڈاکٹر سغرہ صدف کو نکال دیں اس کے بعد کس ڈی جی نے سب سے زیادہ کیا؟ اصل میں باقی لوگ زیادہ یہاں سٹے نہیں انہوں نے کیا کیونکہ آپ دیکھیں یہ قدبی ادارہ ہے کلچرل ادارہ تو باقی جو ہمارے بیوروکریٹ ڈوست ہیں ان کا کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے سیداروں میں تو کچھ لوگوں نے زیادہ سٹے نہیں کیا لیکن طائر عظام دانی صاحب نے یہاں رہے انہوں نے انیشیئیٹیوز لیے ہیں کافی تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے کام نہیں کیا لوگ کم عرصہ رہے ہیں یہاں پر اس لیے پھر آپ کوئی سال دو سال تین سال رہے گا تو انیشیئیٹیو کو شروع کسی چیز کو شروع کریں گے پھر ختم بھی کریں گے اس صدارے کے لیے پلاک کے لیے اور کیا کرنا چاہیں گے لاہور میں بیٹھ کر آپ پورے پنجاب کی ترجمانی نہیں کر سکتے ہم نے ایک دفعہ مشاعرہ کیا تھا تو ہر ذلے سے ایک شاعر کو بلائے آپ دیکھیں چھتی شاعر پھر بھی ہو گئے اور ان لوگوں کو آن ریڈیم دینا ٹھہرانا دور سے لوگ جو آتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے تو اس پھر ہمارے جو موجودہ سیکٹری ہیں راجہ جہنگیر صاحب آپ کو پتا ہے بہت ایکٹیو ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے بندے کو چوبیس گھنٹے ایکٹیو رہنا پڑتا ہے تو پھر ان کا یہ تھا کہ ہم تمام ذلوں میں جائیں بجائے اس کی کہ ہم لوگوں کو بلائیں پھر یہ پلاک کی بھی کافی عرصے سے یہ تگو دو تھی تو اب ہم کر رہے ہیں آج اس وقت میلسی میں ہمارا پروگرام شروع ہے ہمارے کچھ ڈیپٹی ڈریکٹرز وہاں گئے ہوئے ہیں اور پھر ڈیکسٹ جمعیرات ہم جا رہے ہیں مظافرگار اور اس سے اگلے ہم جا رہے ہیں ڈی جی ہان تو مختلف انشاءاللہ جھانگ اور سارے سب جگہوں پر جا کر پروگرام کر رہے ہیں اگلا جو ہمارا ٹارگٹ ہے جو میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں وہ ہے ٹیلی ویژن کا پنجابی جو ایک ٹیلی ویژن ہے اس کا اور وہ بھی انشاءاللہ ہم بدن ائیئر اس کو بھی ٹارگٹ کو اچیو کریں گے لڑسا بھا کوئی پنجابی کا اچھا سا شیر جو آپ کا اپنا ہے آخر میں وہ سمجھتی ہے پہلے دو شیر کہ ساما بچ پرووے ماہی بانجا میں خشبوے ماہی اور تکنا کےڑا بوتا سونا تکنا کےڑا بوتا سونا چند نال کھلوے ماہی اور دو تین شیر ہے کہ عشق سمندر ترکے ویکھا عشق سمندر ترکے ویکھا اے پینڈاوی اور تینو ویک کے جی پینیاں ہونہ کھین تے مرکے ویکھا اور سارے تینو رج رج ویکھن میں دنیا توں درکے ویکھا اور سارے تینو رج رج ویکھن میں دنیا توں درکے ویکھا اور نینہ دی چولی وچ مکھڑا اے درکر میں پارکے ویکھا نینہ دی چولی وچ مکھڑا اے درکر میں پارکے ویکھا اور جی کردائے اپنے اتھرو اوڈی اکھوچ تارکے ویکھا بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ اور بہت شکریہ بیٹا آپ نے بھی اپنا وقت دیا اگلے پروگرام اللہ حافظ